پاکستان کی جان آلیہ خان السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے آج میں موجود ہوں اسلامباد کی سب سے خوبصورت جگہ پارکیو سٹی اسلامباد میں اور یہاں میں ایک بہت سپیشل سی فاؤنٹین ڈانس شو ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس جگہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری دبائی ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں کی جو لائٹس ہے وہ دبائی میں جو برش خلیفہ پہ جو شو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے تو اگر آپ ابھی تک پارکیو کا آپ نے وزٹ نہیں کیا تو آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے اور اس شو کو دیکھنے کے لیے دیکھیں یہ ساری گاڑیاں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں پارکیو سٹی سے ایک طرف بارگلہ ہلز کا ویو دیکھتا ہے جس سے سوسائٹی کی رونک اور اس کا ویو اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے چلیں اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرا بھی فرسٹ وزٹ ہے اور یقین جانئے فرسٹ وزٹ کے بعد میرا جی چاہاں کہ میں دوبارہ اور بار بار آؤں اور میں یہ خوبصورت سی جگہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے بھئی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ میرا پیارا پاکستان ہے اور یہاں پہ فاؤنٹین ہے لائٹنگ اس پہ شو ہوتی ہے جو کی تبای میں برج خلیفہ پہ بہت مشہور ہے اور بہت دور دور سے لوگ وہاں پہ کو لائٹنگ دیکھنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو یہاں پہ لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اچھا جب یہاں پہ فاؤنٹین شو سٹارٹ ہوتا ہے نا تو بس آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اگر آپ اس سوسائٹی سے بہت دور ہیں آپ کی ڈیٹ دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے تو ساری تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی لیکن کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے مغرب سے پہلے یہاں پہ پہنچ جانا ہے کیونکہ مغرب کے بعد یہاں پہ یہ شو سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت دور سے کیپچر کیا اس کے بعد میں قریب بھی گئی ہوں تھوڑا حوصلہ رکھیں آرام سے آرام سے پورا ویلوگ کو دیکھ لیں آپ کو سب دیکھنے کو ملے گا اچھا یہ جگہ نا بیٹھنے کے لیے بھی بہت اچھی ہے واک کے لیے بھی بہت زبردست ہے مطلب ساتھ ساتھ آپ فاؤنٹین شو کو بھی انجوائی کریں مطلب ہر طرف بہت زیادہ لائٹنگ تھی اور مزے کا شو تھا تقریباً مہربی کے بعد یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نو ساڑھے نو تک پھر ہوتا ہے بیل سارے لوگ جا رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہاں پہ رک رہے ہیں کیونکہ ہم بھی تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں اور ابھی یہ جو فاؤنٹین شو تھا پندرہ بیس منٹ کا بریک ہوا ہے اور بریک کے بعد پھر سے پبلک آ جائے گی پارکیو سوسائٹی جو ہے وہ کافی ڈیویلپ ہو چکی ہے ایفرڈ اس میں جاری ہے اور ابھی تک یہ جو ان کا فاؤنٹین شو چلتا ہے اس کی کوئی ٹکٹ فغیرہ نہیں ہے بس ٹائم کا آپ لوگوں نے خیال لکھنا ہے کہ ٹائم پہ آپ نے پہنچ جانا ہے مہربی کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور تقریباً دس ساڑھے دس تک ان کا یہ شو جاری رہتا ہے تو ٹائم کا اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ جس چیز کے لیے آ رہے ہیں وہ سپیشل یہ مومنٹ جو ہے یہ آپ مس نہ کرتے ہیں اچھا میں جب یہاں پہ کھڑی تھی نا میں سلوان سے یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا سلمان برج خلیفہ کے سامنے بھی آپ کھڑے ہونا تو یہ فاؤنٹین شو وہاں پہ ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے تھے تو ایسے لگ رہا تھا ہم دبائی میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ یہ شو چل رہا ہے اور شفیق تو یہ کہہ رہا تھا کہ دبائی میں برج خلیفہ میں جو فاؤنٹین شو ہوتا ہے یہ والی جو لائٹنگ ہے اور یہ جو سسٹم ہے اس سے کافی بہتر ہے اس بندے نے بہت زیادہ اس چیز پہ خرچہ کیا ہوئے میں نے سمیں سے پڑے چلتے کہیں تو بھی اکھیوں سے کبھی میری اکھیوں کی سن سلیلی اکھیوں اچھا اس ڈاؤن ٹاؤن کے اگر ہم بات کریں تو یہ جگہ نہ صرف بڑوں کے لیے وہ اتنی زیادہ امیزنگ اور انٹرسٹنگ جگہ ہے بلکہ بچے بھی یہاں پہ آ کر خوب انجائے کرتے ہیں کیونکہ کافی بڑا کھلا ایریا ہے اس کے آس پاس جو ہے کچھ ریسٹورنس ہیں جنہیں میں آکے جا کے ایکسپلور کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی ریسٹورنس ہیں کون کون سی کافی یہاں پہ مزیدار قسم کی ملتی ہے تو چلتے ہیں چلتے ہیں یہ ہے جناب پارک ویو کا رات کا ویو بہت ہی خوبصورت بہت ہی شاندار ہوا چل رہی ہے میرے بیک سائیڈ پہ میوسک چل رہا ہے اور پاؤنٹین دانسنگ ہو رہی ہے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سا ویو ہے جناب آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پہ پارک ویو آ چکے ہیں وزٹ کر چکے ہیں اور اگر نہیں آئے تو ضرور یہاں پہ آئیں اسپیشلی شام کے بعد یہاں پہ پاؤنٹنگ لائٹنگ ہوتی ہے بہت زبردست قسم سے کہہ لیں کہ پانی کیا فوارا بنا ہوتا ہے اور وہ ڈاز کرتا ہے جو بہت ہی خوبصورت اور حسین قسم کا منظر دکھائی دیتا ہے بہت ہی خوبصورت تھا تھنڈی تھنڈی روائن چل رہی تھی آسمان پہ دیکھیں گہرے بادل ہیں اور آسمان جو ہے وہ گرج رہے چمک رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر لگتا تھا کہ بارش بھی ہونے والی ہیں رات کو یہاں ہائٹ سے پارپیو کا جو ویو تھا کمال کا ویو دکھ رہا تھا پارپیو کا یہ جو علاقہ ہے ایکچولی ہائٹ پر ہے اور انہوں نے بڑے اچھی سیٹ اپس بنائے ہوئے کیفے بنائے ہوئے پیش فرنس بنائے ہوئے اور رات کو اگر آپ کا دل چاہتا ہے واغ کرنے کے لیے تو آپ باہر نکل کے واغ بھی کر سکتے ہیں تو آج جناب آلیا جی آپ کو سارا دکھا رہی ہے یہ یہاں پہ جب میں آئی نا یہ میں نے ویو دیکھا تو یہ ویو بلکل جبلی حفید کی طرح ہے امرات میں عرب امرات میں UAE میں ایک جگہ ہے الان تو الان میں ایک پہاڑی علاقہ ہے پہاڑ ہے اس کو جبلی حفید کا رام دیا ہوئے یہ ایک ریسٹورنٹ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ملتا ہے اور ٹیسٹ ان کا کیسے ہیں چک کریں پارکیوں میں یہ بہت خوبصورت دور انفیکٹ ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے ایک میں بیسی کھانا مل رہا تھا اور ایک جو تھا وہ ٹکش ریسٹورنٹ تھا اور بہت پرپیشنلی وہ دیل کرتے تھے اپنے پیسٹمر کے ساتھ کافی چاپ کی لوریا جیز کا جو کہ کافی ہم نے نہیں پیشت کی کہ وہ کیسے تھی ہم یہاں کے ریٹس کی بات کریں تو بہت ہی ہائے زائر اچھی جگہ آپ کو دے رہے ہیں اتنا اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں اتنا خوبصور دے رہے ہیں تو ریٹ ان کے ڈبل نہیں بلکہ ٹھرپل تو یہ آپ پر پیٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ کھانا چاہتے ہیں کچھ پینا چاہتے ہیں یا نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس ویو کو انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پہ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اپنی پکچرز بنا سکتے ہیں اور ایک کوالیٹی ٹائم اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ سپینڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس جگہ کا فل ویو بہت ہی خوبصورت دن کو یہ اچھا لگتا ہی ہے لیکن رات کو یہاں کا ویو اف امیزنگ امیزنگ لگتا ہے اور ہاں ایک اور بات ضروری یہ ہے جناب کہ اگر آپ پہ پکنک کے راتے سے آتے ہیں تو یہاں پہ بہت خوبصورت یہ پکنک سپورٹ مل جاتا ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے انجوائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ ایک سائیڈ سے مارگلہ ہیلز کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے اسلام آباد کا بہترین ویو دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ بقاعدہ وک کے لئے بہترین یہاں پہ ٹریک بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ وک کر سکتے ہیں اس پوری جگہ کو اٹریکٹیو کرنے کے لئے جگہ جگہ پر سٹرکچر ریپلیس کیے گئے ہیں تاکہ یہ جگہ اور بھی خوبصورت لگے اس ہی ریسٹورین کے باہر بیٹ کے فاؤنٹین لائٹنگ کا بھی جو ویو ہے وہ بھی یہاں سے دیکھتا ہے جو کہ رات کو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ جو ریسٹورین ہے یہ کافی ہائٹ پہ ہے اور فاؤنٹین شو جو ہوتا ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے پلین جگہ پر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی پہاڑی 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 پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم نے کافی ساری ووک کر لی اور اچھی خاصی ہمیں تھکاوٹ ہو گئی تھی چلیں جی آج کا ویلوگ بس اتنا ہی آپ کو گھومایا پھر آیا موسیم انجوائی کروایا آپ لوگوں سے اچھی اچھی دلچسپ باتے کی تو اب چلیں میرے خاص چلنا چاہیے چل ہی جاتے ہیں کیونکہ جب جائیں گے تو پھر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اپنی دعو میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ